بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکتو فیکم عمرین ان تمسکتم بہمالا تدلو عبدا اوکما قول صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین مطرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ کبھی تم راستے سے بٹگوگے نہیں اور کبھی تم ہلاک بھی نہیں ہوگی کیا ہیں وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی زمانت دی ہے اور سنت رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے محفوظ فرما دیا ہے سنت کی حفاظت کے حوالے سے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت کی حفاظت کشتی نوخ کی طرح ہے جو اس میں سوار ہوگا وہی بچے گا اور علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے فرماتے ہیں قیامت کے دن آپ کے امتی آپ کے حوض سے سہراب ہوں گے مگر کون اس حوض سے سہراب ہوں گے جن کا تعلق اس دنیا میں بھی حوض سے سہرابی کے ساتھ جڑا رہا اور فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں حوض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو اس دنیا میں اس حوض سے جتنا سہراب ہوگا اتنا ہی اسے حوض قوسر سے سہراب ہونے کا شرف بھی حاصل ہوگا تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ اس سے جڑے رہنے والوں کو ہی آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض قوسر سے سہراب ہونے کا شرف حاصل ہوگا اور آپ کی شفاعت کے مستحق بھی ہوں گے امام حرم شیخ عبد الرحمن از سدیس حفظ اللہ نے ایک دفعہ خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کہ امام مسلم اور امام بخاری کے جو استاد ہیں امام یحیانی شاپوری رحمہم اللہ اجمائین تو ان کا یہ قول ہے کہ سنت کی افاظت جہاد سے افضل ہے اور ایک دوسری روایت انہوں نے نکل کی کہ علمہ ابو عبید فرماتے ہیں کہ سنت کی پیروی کرنے والا یوں محسوس کرے گا جیسا اس نے اپنی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہے اور ایسا شخص میری نظر میں اس سے کہیں بہتر ہے جو تلواروں کے سائے میں جہاد کرتا ہے سنت کی افاظت دراصل دین کی احساس اور بنیاد کی افاظت ہے اور یہ حفاظت کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ بہت سی بشارتیں دی ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ہر دور میں حق کے ساتھ خوابستہ رہے گا یعنی وہ اس سنت طریقے کے اوپر قائم رہے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اس کو بے یار اور مددگار چھوڑنے والے اور اس کی مخالفت کرنے والے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے وہ اسی حال میں ہوگا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے گی اللہ اکبر یہ جس گروہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک حق پر قائم رہنے کی بشارت دی ہے یہ وہی گروہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین کی ابتداء بھی اجنبیت سے ہوئی تھی جب میں نے لوگوں کے سامنے یہ دین جو دین ابراہیمی تھا انبیاء علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ اور ان کا دین تھا جب ان لوگوں کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی عجیب اور اجنبی اور باتیں کر رہا ہے یہ بندہ یہ باتیں تو ہم نے پہلے لوگوں سے نہیں سنی ہمارے باپ دادا تو یہ کرتے آئے ہیں تو یہ دین ان کے لیے اجنبی تھا حالانکہ یہ وہی دین تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ دین پھر لوگوں کے لیے جو ہے وہ اجنبی ہو جائے گا جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی بات اگر کی جاتی ہے تو بعض لوگ اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا تو یہ کرتے آئے ہیں اور یہ آدمی اسی باتیں کر رہا تو فرمایا کہ پھر ایک دفعہ دین اجنبی ہو جائے گا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اجنبیوں کے لیے بشارت ہے خوشخبری ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میری سنت میں میرے طریقے میں جب فساد برپا ہو جائے گا لوگ اس کو چھوڑ دیں گے نئی رئی راہ نکال لیں گے اس وقت اس کی اصلاح کریں گے ان کے لیے بشارت ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے امت کے بگاڑ کے وقت میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اس کے لیے سو شہیدوں کا سوال ہے اللہ اکبر تو محترم ناظرین اکرام سنت پر قائم رہنا اور سنت کی افخاذت کرنا بہت اعلیٰ درجہ کا کام ہے اور نجات کا یہی راستہ ہے اللہ ہمیں اس راستے پر قائم و دائم رکھے موسیقی موسیقی